اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدے کے سب خریت سے ہوں گے اور آج میں بنا رہی ہوں شام کا ٹائم ہے تو میں نے ایک کلو دودھ لیا ہے گائے کا دودھ ہے یہ تو اس کو میں نے بوائل ہونے کے لیے چلے پر رد دیا ہے یہ بوائل ہو رہا ہے اور میں نے آدھی پیاتی چاول لی ہے ٹوٹے چاول لی ہے نئے چاول لیوں ہیں پرانے چاول نہیں ہے اس میں میں نے تھوڑا سا گرم پانی ڈالا ہے ٹھڑنا پانی نہیں ڈالا ہے گرم پانی سے اسے ہم بلینڈ کر رہے ہیں تاکہ یہ پردانے دار ہو جائے اسے بلکل بارک نہیں کرنا ہے اور وہ چاول ہمیں دودھ میٹ کر دیں گے جو پیسے میں چاول تھے تاکہ وہ تھوڑا دردرہ سا ہو جائے اسے ہم اچھے طرح مکس کریں گے اور سلو فلین پر پکاتے رہیں گے اور یہاں میں نے دو تین ارائچی لی ہے اسے میں نے کوٹ لیا ہے تاکہ اس کے دیوز جو ہے وہ صاحب ہی تنا رہا ہے تو وہ موں میں اچھے نہیں لگتے ہیں تو میں نے کوٹ کے شامل کیا پودر بھی شامل کر سکتے ہیں تو اسے ہم سلو فلین پر پکاتے رہیں گے اور راجر میں نے آدھا کیلوے کری جو راجر لی ہے اس کو میں نے دھوپے ساپ کر کے قدو کش کر لیا ہے قدو کش کر کے ڈالیے گا وہ کھیر میں بہت اچھا دیکھنے میں بھی لگتا ہے اور جب صاحبیت نظر آتا ہے تو اچھا لگتا ہے بلکل میش نہیں کرنا ہے اسے تو یہ جو قدو کش کیے گاجر تھے وہ میں نے اس کھیر میں ڈال دیا ہے ہمارے چاول جو تھے وہ بھی پک رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گاجر بھی ہمارے کھیر میں پک رہے ہیں یہ دیکھیں سارے گاجر میں نے ڈال دیا ہے اب اسے ہم سلو سلو فلیم پہ پکاتے رہیں گے سلو فلیم پہ ہم جتنے کھیر کو پکائیں گے اچھی طرح اتنا زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے سولہ پناتا ہے اس میں تو یہ دیکھیں میں نے اس میں ایک کپ چینی لیا تھا وہ چینی شامل کر دیا اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور کم پسند کرتے ہیں میٹھا تو کم بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے ایک کپ چینی لیا ہے میرے ٹیسٹ پر حساب سے ایک کپ بلکل ٹھیک ہے تو چینی شامل کر دیا ہے اسے اچھی طرح ہمیں پکانا ہے بلکل اگر آپ میرے چینل پر نہ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک شیئر کیجئے گا اور مجھے کومنٹ ضرور کیا کریں مجھے کومنٹ سے بتایا کریں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے پسند آتی ہے تو لائک کر دیا کریں تو شام کا ٹائم تھا اور لائٹ بھی نہیں تھی تو میں نے کھیر چڑھائی اور لائٹ بھی چلی گئی ہے تو تھوڑا سندھیرہ لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں کھیر بھی بن رہی ہے اسے ٹھک کرنا ہے اور میں زیادہ ٹھک نہیں کروں گے تھوڑا پتلا رکھوں گے تاکہ وہ ٹھنڈی ہو کے جب ہم فریزر میں رکھیں گے ٹھنڈا کریں گے تو وہ خود گاڑی ہو جائے گی جم جائے گی تو بہت زیادہ گاڑا کرنے ہی کرنا تھوڑا پتلا ہی رکھیں گے یہ میں نے مہاوہ لیا ہے تو یہ میں اس میں ایٹ کر دے رہی ہوں ایک پاو مہاوہ لیا میں نے ایک پاو مہاوہ ڈال گیا اس میں وہ اسے پکاتے رہیں گے اپنے مرضی سے ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے زیادہ کچھ ایٹ نہیں کیا ہے میں نے صرف بادام اور کشمی ڈالے ہیں ناریل بھی ڈال سکتے ہیں آپ اور میں اس میں تھوڑا سا روز پورٹر جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا چند قطرے دو تین قطرے ایٹ کروں گے خوشبو کے لئے اس سے بہت اچھے خوشبو آتی ہے تو میں وہ ایٹ کروں گے اس میں یہ دیکھیں دو تین قطرے میں نے چمچ ملے تھے اس کو ڈال دیئے میں نے اس سے کھید میں بہت اچھی خوشبو آتی ہے گزریلا کے خیئر سردیوں کے موسے میں بہت پسند کی جاتی ہے آپ گرم کھائیں وہ بہت تیسٹی لگتی ہے اور تھنڈا کر کے کھائیں فریزر میں تو وہ بہت تیسٹی لگتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے کچھ ڈائی پوڈ اس میں ڈال دیئے کچھ میں گارنیشن کے لیے رکھ دی ہوں تو یہ دیکھیں اتنا ٹھیک ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈی شارٹ کریں گے یہ تھنڈا ہو کے اور بھی جم جائے گا بلکل گارہ آپ فریزر میں تھنڈا کر کے تھنڈا ہونے کے بعد روم کمپرچر پر آپ رکھیں اس کے بعد آپ فریزر میں رکھ دیں جب تھنڈا ہو جائے گا تو تھنڈی تھنڈی گجریلا کھیر آپ انجوائے کریں بہت مزی کی لگتی ہے سردیوں کے آسم میں تو پلیز ضرور آپ بنائیے گا مجھے کمیٹ سے بتائیے گا ویڈیو پسند آتی تو لائک شیئر کی دیئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ